ادالت نے سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن چہری کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا چھے مجرم کو سزائے موت اور نو مجرم کو عمر قید کی سزا ایک مجرم کو پانچ سال قید بھتر مجرمان کو دو دو سال قید کی سزائیں سنائی گئیں ملزمان پر فرد جرم بارہ مارچ کو آئیت کی گئی تھی انصداد دہشتگردی عدالت کی جج نتاشا نصیب نے کوچ لکپت جیل میں فیصلہ سنایا نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا معاملہ مسلم بگنون نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا کل لاہور ہائی کوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے پیٹیشن دائر کی جائے گی نولی کی قانونی ٹیم نے مشاورت کے بعد پیٹیشن تیار کر لی ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ آئندہ 24 کھنٹوں میں اہم گرفتاریوں کا انکان پولیس افسران اور اہلکاروں پر تشدد کرنے والے میمران کی شناخت کر لی گئی ہے تشدد کرنے والے میمران کو مقدمہ دجھ کرنے کے بعد گرفتار کیا جائے گا تشدد کرنے والے میمران میں خواتین ایم پی ایس پھر شامل واریل فوٹیجز میں فیصل حسن چوہان، عمر تنویر، خیال کاسرو، حافظ امار یاسر شامل پنجاب اسمبلی کے وان میں لوٹے لانے کا معاملہ سینکٹوں لوٹے پنجاب اسمبلی کے اندر کیسے آئے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لوٹے ڈیبو میں ڈال کر اسمبلی میں لائے گئے مزید ویڈیوز منظریاں پر آگئیں مونے سلاحی نے قافلی کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اتاولہ تارن نے کہا دو سو سے زائد گنڈے پنجاب اسمبلی میں داخل کیے گئے انہی گنڈوں اور بدماشوں نے ایوان کا محل خراب کیا ملک احمد خان بولے پی ٹی آئی کے پرتشدد رویے کے باوجود ہم نے شرافت اور وزاداری کا مظاہرہ کیا عمران خان نے صفارتی تعلقات کو دعو پر لگا دیا اویس لگھاری نے کہا کہ اسمان وزادر نے ساڑھے تین سال میں صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے لہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے ایمپورٹڈ حکومت سے ملشیت سنبھل نہیں رہی ملک میں جد الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے گرفتاریوں سے جلسے نہیں رکتے توشہ خانہ کا قانون نو لیگ نے ہی بنایا قانون کے تہے توہائف خریدنا جرم نہیں سابق وفا کی وزیر حماد اظہر کی پریس کانفرنس نون لیگ نے ایوان میں پرائیوٹ فورس اور پولیس بلوائی دوست مساری تاریخ کا بترین میر جعفر میر صادق ثابت ہوا پیٹ کے خواتین نے نون لیگ کے گلو بٹوں کا مقابلہ کیا پی ٹی آئی کے بزرگ خواتین زخمی ہو گئیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع پنجاب مصرف جمشید چیما کی پریس کانفرنس پنجاب میں نئے آئینی بہران کا خدشہ پرویس الہی کے خلاف تحریکی ادم اعتماد پر تحال عمل درامت نہ ہو سکا نون لیگ نے ساتھ اپرل کو تحریکی ادم اعتماد جمع کرائی تھی دس روز بعد بھی تحریکی ادم اعتماد پر عمل درامت نہیں ہو سکا گورنر پنجاب کو بھی اسمان بزدار کی استیفے پر اعتراض گورنر پنجاب نے ایڈفگر جنرل سے قانونی رائے مانگ لی استیفہ گورنر کی بجائے وزیراعظم کی نام لکھا گیا تھا گورنر پنجاب اپنا کام جاری رکھے صدر مملکت کی عمر صرف فراس شیما کو ہدایت کہتے ہیں گورنر برطرفیق اسمبلی پر فیصلہ ہونے تک عمر صرف فراس شیما کام جاری رکھے چوہدری پر ویسلہی کی درخواست پر مقدمہ درج نہ کرنے کا معاملہ پر ویسلہی نے اندراجی و مقدمہ کے لیے سیشن کوٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں لے گیا ایم پی سمیت دو سو نام معلوم افراد کے نام شامل عدالت نے فریکین کو پچیس اپرل کے نوٹیسز جاری کیے ہیں ڈیپٹی سپیکر کو پنجاب اسمبلی کے افسران موطل کرنے کا کوئی اکتیار نہیں سپیکر چوہدری پر ویسلہی کہتے ہیں ڈیپٹی سپیکر نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا اجلاس ختم ہونے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کی وہ تمام مختیارات بھی ختم ہو چکے جو ان کو تفیس کیے گئے لہار کا جلسہ ملکی سیاست کا رخ تبدیل کر دے گا منارے پاکستان کا جلسہ پشاور اور کھراچی کے جلسوں سے بھی بڑا ہوگا نولیگی پی ٹی آئی کے بینرز اتار کر اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں جلسے میں رکافٹے ڈالنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا پی ٹی آئی پنجاب کے صدر شفقت محمود کے زیر سدارت اجلاس لہار کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی گئی ہے تحریک دم اعتماد کا ہم حصہ نہیں بنے پی ٹی ایم کا مقصد صرف حکومت گرانا تھا پانچ سال بعد عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا پی ٹی آئی نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اس لیے ساتھ نہیں دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے کتاب بلدیاتی انتخاب کے نقاط سے متعلق بڑی پیش شفت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا نقاط نو جھون کو ہوگا کاغذات نامزدگی 18 اپلل سے دستیاب ہوں گے پہلے مرحلے میں ویہاڑی لیا خانوال حافظ آباد میں الیکشن ہوں گے منڈی بہاودین اور دیگر اسلام میں بھی انتخابات پہلے مرحلے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹفکیشن جارے پنجاب میں نئے حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے چیلنج کا سامنا مزدار سرکار کے تین میگا پروجیکٹس مکمل کرنا ابھی بھاگی الڈی اے حکام ڈیویلپمنٹ پیکش پر نیم زیریالہ کو بریفنگ دیں گے حمزر شباز کو نئے میگا پروجیکٹس پر بھی تجافیز دی جائیں گی مزدار سرکار کے عزازی نمائدوں نے بھی عہدے چھوڑ دیئے عزازی چرمین اور وائس چرمین نے اپنا سامان پہ کر لیا ویسی الڈی اے نے ملحق نے اپنا دفتر چھوڑ دیا ویسی واسا شیخ امتیاز نے بھی تصاویر اتار لی چرمین پی اچے یاسف گلانی نے بھی دفترانہ چھوڑ دیا ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ گورنر کے پرنسپل سیکیٹری نے اسمبلی ریپورٹ کو مسترد کر دیا سیکیٹری ٹو گورنر کہتے ہیں سیکیٹری اسمبلی کے پاس ڈیپٹی سپیکر کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے ڈیپٹی سپیکر نے عدالتی حکم کے تحت پائدہ ایوان کا انتخاب کروایا امریکی ڈالر کا روپے پر پلٹ کروا ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 99 پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر 182 روپے 54 پیسے کا ہو گیا اپن مارکیٹ میں ڈالر 184 روپے میں فیرو رمضان بزاروں میں سہولیات بہتر نہ بنائی جا سکیں اشیاء کے حصول کے لیے خریداروں کا رش مقررہ مقدار سے زائد اشیاء خریدنے پر پابندی برقرار سنگپورا بازار میں آئے شہری شکوے کرنے لگے برکت مارکیٹ رمضان بازار میں شہریوں کا قدر اتمران کا اظہار پیاس اور ٹی مارٹر کی مقدار بڑھانے کا مطالبہ پنجاب میں سیاحت کو فیروک دینے کا منصوبہ محکمہ ٹورزم کا نوع نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ پانچ بسیں پہلے ہی مختلف شہروں میں چلائی جا رہی ہیں نو نئی بسیں خریدنے کا پروپوزل کابینہ کو بھجوا دیا گیا ہے سرکاری سکولز میں اضافی کلاس رومز بنانے کا منصوبہ لٹک گیا دو سو چالیس میلین کی لاغت سے سکولوں میں اضافی کمرے بنائے جانے تھے چار ماہ قبل سمری میں اکمہ سکول ایڈوکیشن کو ارسال کی گئی تھی مزدور طبقہ کے مسائل بھی حل نہ ہو سکے ورکرز کے بچوں کو فیس واؤچر دینے کا منصوبہ فائلوں تک محدود دو سال بعد بھی ورکرز ویلفر بورٹ فیس واؤچر کے لیے فنڈز فراہم نہ کر سکا پی ٹی آئی حکومت نے منصوبے کا اعلان کیا تھا لوہار بورٹ میں ترقیوں کے کیسز لٹک گئے اکثر افسران اور ملازمین پرموشن کے انتظار میں ریٹائر ہونے لگے سامیہ خالی ہونے سے میٹرک اور انٹر امتحنات بھی متاثر ہونے کا خطشہ ایس ایس پی کے حدے پر ترقی پانے والے افسران کے لیے تقریب سینٹر پولیس آفیس میں آجی پنجاب نے افسران کو رینک لگائے راوز سردار علی خان کہتے ہیں محکمانہ ترقی پولیس افسران کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے تمام افسران پیشہ ورانہ فرائض محنت سے انجام دے محکمہ پولیس میں پھر اکھار پہ چھاڑ آجی پنجاب نے پانچ ڈی ایس پیز کے تقریب تباتلے کر دیئے تاریخ زفر کو ڈی ایس پی باگبان پرہ تائنات کر دیا گیا ہے حافظ عمران احمد کو ڈی ایس پی سیکیورٹی ڈیویشن لگا دیا گیا ایسٹیگیشن برانچ میں فرائض سر انجام دیں گے ڈی ایس پی باگبان پرہ یاکوب آوان کے خدمات ایڈیشنل آجی سپیشل برانچ کے سپورٹ ہفتہ کے روز بھی تمام نادرہ سینٹرز کھلے رہیں گے نادرہ دفاتر کا ٹائم صبح آٹھ سے دوپہر تین بجے تک مقرر جمعہ کے روز نادرہ سینٹر صبح آٹھ سے دوپہر ایک بجے تک اوپن ہوں گے دو چھوٹیاں ختم ہونے کے بعد نئے اوقات کا جاری کر دیئے گئے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑا عزاز حاصل کرنے والا سنوکر کا کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن حکومتی سپرستی کا منتظر ایک ماہ سے زائد کا عرصہ بید گیا کسی حکومتی اعتدار نے حوصلہ افزائی نہ کی ایسے نمزان کو سکولرشپ ملی نہ ہی رہائش کیلئے کوئی جگہ فراہم کی گئے موسیقی